کیسے ہیں سب جی؟ اوکے بچی کامیڈی گلیڈی ایٹرز کے بھی اور اس ٹیکنیکل ار بادشاہ سلامت کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں سوپر اوبر آج سوپر اوبر میں ایک ایسی سوپر پرسنیلٹی آ رہی ہے جو واقعی کسی تعرف کی محتاج نہیں ایک سوپر ہٹ پولٹیکل سیٹائر شو کے ہوسٹ ہے ملٹی ڈائیمنشنل بھی ہیں اس کے ساتھ ساتھ آرٹس اور کلچر ان کے خون میں ہیں دور سے دیکھیں تو سلمان خان لگتے ہیں تعلیم ہے ویلکم حارون رفیق ان کے پاس اپنا بادشاہ سلامت ہے نہیں وہ بادشاہ سلامت ہے یہ بادشاہ ندامت آپ کے اپوزٹ جو بیٹنگ کرنے آ رہی ہیں سپورٹس اور شو بیس جنرلزم میں ان کا سٹرائک ریٹ آفریدی سے کم نہیں اور فلم اور ٹیلی ویژن کے گراؤنڈ میں بھی انہوں نے چھکے مارے ہوئے ہیں پلیز آپ کی بھرپورت آلیا میں ویلکم آلیا رشید آلیا جی ویلکم تو تی شو سپورٹس جنرلزم میں آپ ٹیسٹ میش تو سالو سے کھیل رہی ہیں آج سوپر آور میں کیسی انہیں کھیلنے والی ہیں ٹی ٹین یا ٹی ٹوینٹی ٹی ٹوینٹی کھیل لیتا ہے کیونکہ ورلڈ کپ چل رہا ہے نا ہائے حارون صاحب اپنی پچھ پہ تو آپ کا وننگ ریٹ اتنا ہی ہے جتنا پاکستان ٹیم کا شہارجہ کی پچھ پہ ہے آج سوپر آور کی پچھ پہ کیا کرنے والے ہیں مصبہ والی ٹپ ٹپ یا محمد عاصف والے چھکے میرا خلاف ریدی والی بوم بوم طے پھر تو ہم گیا اگر آپ اپنے نورت کے ساتھ ہماری شاہی محل میں تکریف لاتے تو آج اس سپر اوور کی تیز پیک پر حارون الیون اور تیموری نائٹ رائیڈز میں تیزدار کانٹی دار مقابلہ ہو جائے ماں خدا ہم نیوٹرل امپائر کے ساتھ کھیلنے کے قائل ہیں اس بات کے جواب میں میں ایک ہی بات کیا سکتا ہوں جی اوہ میں کلے ہی کافی ہوں آلیہ جی جب ایک کھلاڑی پرائی منسٹر بنتا ہے تو کیا سپورٹس جنرلیس بھی اپنی بیٹ بدل دیتے ہیں نہیں سپورٹس جنرلیس جو ہیں ان کو اگر بیٹ دوسری دی جائے تو وہ دونوں کور کرنے کے احل ہوتے ہیں اچھا سپورٹس بھی کر سکتے ہیں پولٹیکس بھی کر سکتے ہیں پی ایم کو بھی کور کر سکتے ہیں باچہ سلامت کی طرح تسی بھی نہ کچھ چھڑنا آئیہ جی سوپروش کا آغاز کرتے ہیں حسین بکش گلو چالیس سال تک ریاضت کرنے کے بعد لائم لائٹ میں آئے آپ اتنے عرصہ کہاں بنباس کارتے رہے دیکھئے بات یہ ہے کہ تقریباً اتنے ہی وقت کے بعد میں بھی آیا میں نے جو کچھ کیا جتنی محنت کی اگر کچھ پڑھا کچھ دیکھا کچھ لرن کیا تو وہ اپنی تفریح تباہ اور جمالیاتی حس کی تسکین کے لیے کیا لیکن اب وقت اتنا لگ گیا اور اس وقت کے ساتھ سا جب چیزیں پالش ہوتی جاتی ہیں پھر لوگوں کو نظر بھی آتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں دیکھتے کس کی ہے ریاضت کتنی لوگ آسانی کو آسان سمجھ لیتے ہیں حاروزہ مجھے یہ بات بتایا کہ پولٹیکل سیٹائر شو کا ہوسٹ بننے سے پہلے فام آؤوس کا ہونا ضروری ہے یا پھر بعد میں دیکھیں جہاں تک یہ فام آؤوس والی بات ہے تو اس کا تعلق میڈیا سے نہیں ہے اس کا تعلق تو آپ کے اپنی ضروریات سے تو آپ تو جب بھی بنانا چاہیں تب بھی بنائیں اس کا مطلب ہے آپ نے بنا لیے ایک ہوسٹ نے مذافات میں بنا کے فام آؤوس جلال الدین محمد اکبر کی محبت کا اڑایا ہے مذاق بادشاہ لیکن پسے پردہ تشہیر فام آؤوس تُو نے محنت کے نشانوں کو تو دیکھا ہوتا بہر اچھے حارون کو زندان میں ڈال کر آلیا کو کافی پیش نہیں یہ اصل میں اس فام آؤوس میں گئے تھے ماں پانی والا طلاب تھا یہ وہیں کی ہیں وسیشہ جنیت سلیم اور آفتاب اقبال یہ تینوں اس جانرہ کی ویل مچھلیاں ہیں ان تینوں کے ہوتے ہوئے آپ کو سمندر میں تیرنے کی جگہ مل گئی دیکھیں یہ تینوں مچھلیاں اس قدر شاندار شخصیات ہیں کہ یہی وہ مچھلیاں ہیں جن کی وجہ سے یہ پونڈ اتنا بڑا ہوا اور اس میں ہم جیسے لوگوں کو بھی آنے کا موقع ملا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں کا کانٹریبوشن ہے اس میں آرے واہ کیا واہ لا خدا حارون کی بات سن کر ہمیں ابو الاسر حفیظ چلندری کا شیر یاد آ گیا کونسا حفیظ اہل زبان کب مانتے تھے بڑے زوروں سے منوایا گیا ہوں مرہ خیال ہے کہ اگر آپ کے سامنے ایک پائے ہی کر دیا جائے تو آپ مان جائیں یہ میرا سیٹی سکین کیسے ہو گیا نہیں یہ آپ کا سیٹی سکین نہیں آپ کے فیٹی سکین سے پتا چاہتا ہے حارون حالیہ رشید آپ نے ہمارے شیش محل میں قدم رنجہ فرما کر ہمیں جو خوشی دی ہے اس کے ادھار کے لیے نصیر الدین ہمائیوں بن زہیر الدین بابر کے فرزندی ارجمن جلال الدین محمد اکبر مبیتہ کپور بننے کے لیے تیار ہے سازن دو لیٹس دا میزک پلی آوہ حارون تم کو ستاروں میں لے چلوں آلیا جی آپ کو میں بہاروں میں لے چلوں آوہ حارون تم کو ستاروں میں لے چلوں آلی آج آپ کو میں بہاروں میں لے چلوں آؤ ارمون آؤ سازش بنو کبھی تو کبھی سائفر بنو مفرور رہو واپسی پہ سینٹر بنو سازش بنو کبھی تو کبھی سائفر بنو مفرور رہو واپسی پہ سینٹر بنو آہاں 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 دردوں کے پہلے تم کو سہاروں پہ لے چلوں جاتے ہوتے میں مالی خساروں میں لے چلوں آہو ہارون آہاں تم چاہے دو تہائی سے بھی جیتو انتخاب پھر بھی نہ کر سکو کہ میری جان اعتصاب تم چاہے دو تہائی سے بھی جیتو انتخاب پھر بھی نہ کر سکو کہ میری جان اعتصاب آہو ہارون آہاں 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 آہ 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 تہروں میں ملک بیٹھے بیماروں میں لے چلوں جو ہو گئے بری این ساروں میں لے چلوں آہو حرون تن کو ستاروں میں لے چلوں آلی آج آپ کو میں مہاروں میں لے چلوں آہو حرون آہو بہی بہت خوبی بہا 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 بہی بہت خوبی بہت خوبی بادشاہ نزاکت بہت خوبی آلیہ جی یہ جو پرتری رات سے ایک دم سے بابیتہ والی پتانشفومیشن ہوئی ہے اس پہ آپ کی ایکسپرٹ اپینین کیا کہتی ہے داد دینی چاہیے کمال مہارت کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے اور اندازہ ہو رہا ہے کہ گاتے کتنا اچھے ہیں میں تو بہت امپریس ہوئی نہیں انہوں نے سر اپنی بادشاہت ایکسپوز کی اور کچھ نہیں کیا اور وہ بھی کھلے ٹی وی پہ مجھے تو لگ رہا تھا کہ آپ شاید ان پہ کچھ حریسمنٹ کا الزام نہیں مجھے بس ایک حساس تھا کہ میں تیاری کے ساتھ نہیں آیا ورنہ رقص تو آپ نے بہت خوب کیا آہ وہ کہہ رہے ورنہ میں چھٹو تیاری نامنی میں آیا بندوقن مجھے لیمٹیڈ کرنے کی کوشش مت کرو مجھے لیمٹیڈ کرنے کی کوشش مت کرو نہیں ہوں میں بے اک وقت چھ ساتھ ہلکوں میں جیتنے کی سلاحیت رکھتا اور اپنے ہلکے میں میں سلیے جی جاتی ہی میں بہا ہلکے ہلکے کام کرتی رہتی ہارون آلیا کو تو میں نے گراؤنڈز اور نگار خانوں میں دیکھا ہے تم کہاں زیرے زمین ریاست کرتے رہے آچھا میں نے بھی آپ کو ایک دو بار دیکھا ہے لیکن بالوں سے مجھے لگا کہ وہ موٹر ٹھیک ہونے کے لیے پڑی ہے پانو اس موٹر دا پتہ نہیں ہے دے چھنا پینٹا ہی جاندی ہوندی ہونے موٹر نہیں چڑھا گلی جگھلو کے ہی دا با جی آپ نے موٹر بان کاری جانتے ہو بات جی آلیا کے کریئر کا ڈیبیو میرے ہاتھ ہوا تھا ہاں ہاں ان دنوں میڈم ملکا ترین منور جا بہت مسروف تھی اس لئے ان کے پاس تو ٹائم نہیں تھا تو پھر ان کے بریکتھروں کے لیے نا مجھے ہی پہلے انٹریو دینا پڑا بولتی کیوں نہیں والی گیا بہت کل درست فرما رہے ہیں یہ شباز گل بالی خموشی کب توڑ ہوگی کب بنوگی آزم سواتی میرے میں وہ ہنر نہیں ہے تھوڑا سا تو ٹائلنٹ ہونا چاہیے یہ تو جو بھی کہہ رہے ہیں لیکن احمد آپ کو پتہ ہے کہ مجھے بڑا آنر فیل ہوا جب میں نے پہلی دفعہ میڈم نور جہاں کا انٹریو کیا جی اللہ ان کی مغفرت کرے میں ان کی بہت ڈائی ہارڈ فین ہوں ظاہر ہے ہر پاکستانی ہے میرے خیال میں لیکن ایک بہت عجیب چی بات تھی کہ نا ہم پہلے ڈرتے تھے ان کے قریب جاتے ہوئے ان کی اتنی ماشاءاللہ پرسنیلٹی ایسی تھی کہ تھوڑی گھبرات ہوتی تھی کہ ڈانٹ باننا پڑ جائے تو جب آپ قریب جاتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں تو وہ اتنی سوفٹ اتنی پولائٹ اور اتنی محبت سے انہوں نے مجھے انٹریو بھی دیا اور اس کے علاوہ ایک بہت بڑا عزاز مجھے حاصل ہوا ہمارے ڈیٹ کے زیرے تمام ہی نسرت فتح علی خان صاحب اور میڈیم نرجہان کا شو ہوا تھا جو میں نے کنڈک کیا جی جی الہمرا میں الہمرا میں وہاں پہ مجھے حاصل ہوا تو بہت صحبت رہی ان کے ساتھ بھی اور بڑے آرٹسٹوں اور دوسروں کے ساتھ بھی آپ بجا فرما رہے ہیں وہ باہر کھڑ جو گے ٹکٹین بےجو ری تھے ٹکٹین بےجو ری تھے باشا اللہ آپ کا شو بہت ہیٹ ہو گیا لیکن جب تک مجھے نہیں نہ بلا ہو گے اس میں برکتری پڑے گی صرف بولا نہ توڑن دی کوشش نہ کرنا اچھا بات یہ ہے دیکھیں آم او اولی سیریس نوٹ یہ سچی بات ہے کہ سب فنکار بہت اچھے ہیں لیکن لترلی میں آپ کا بہت بڑڑا فین ہرے ہم سب میرے خیال ہے اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ میں بھی آپ کی بہت بڑی فائن بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا سارا کام ہے حاروان جی با خدا اگر نفرہ تارہ تمہاری شو میں گئی تم ہم می سے اس دیوار میں چنوائیں گے یہاں لکھا ہوگا یہاں تھوکنا منہ ہے با شای سلامت سائی گال دسو تاڑی دیوار تے لکھے آپ باہر تھوکنا منہ ہے تاڑی دیوار اچھنے میں بہت شکریہ کی کچھ بڑیدی ص Uzوات تک سوٹ میں بڑ.... ایسے ہارون مہین قریشی اور شوکت عزیز کی طرح اچانکہ آپ کہاں آگئے ہو حالانکہ میں نے کبھی آپ کو پاکٹی ہاؤس میں بھی نہیں دیکھا ایوہ آپ جاتی ہے پاکٹی ہاؤس میں پاکٹی ہاؤس کی رونک ہوا کرتی تھی اچھا جی ناجی صاحب اور دیگر صحافی مجھے دیکھ کر کھل جایا کرتی تھی اہا پاکٹی ہاؤس میں عدیبوں اور صحافیوں میں میرا وہی مقام تھا جو کبھی پی ٹی میں جہانگیر ترین کا ہوا کرتا تھا اچھا اس کا مطلب ہے بہلاب دیا کرتی تھی ایبسلوٹلی ییس اچھا بیسے میں جاتا رہا ہوں پاکٹی ہاؤس میں میں گیا ہوں متحدد بار لیکن آپ کو نہیں کبھی دیکھا میں نے میں چھپ جاتی تھی میں کہہ میں نے حروم دے خزانے نہ مہل دے جانتے بٹ فیض کی نسخہ ہے وفا اور فراز کی جانا جانا کی پروبشنگ میں میرا بڑا اہم رول تھا اچھا اصل میں فراز مجھے ہی جانا جانا کہا کرتے تھے میں جب ہی وہاں جاتی تھی وہ مجھے کہتے تھی جانا میں کہتے تھی نہیں جانا اور پھر فیض سے ہائے کا نسخہ لے اور پھر ہائے ہائے کرتی گھر چلی جاتا بٹ تمہیں کیا پتہ جن دنوں احمد فراز نے درد اشوب لکھی تھی ان دنوں اشوبے چشم پھیلی ہوئی تھی اور میں ان دنوں اشوبے خسم میں مبتلاہ تھی اشوبے خسم کی ہوندہ ہے کبیری آم خان سے پوچھنا جانا علیہ کے لیوہ سارے ہی شاہرناک خسم لگتے تھے یا آپ کی کو اپنی رسم میرے دل کے تار چھیڑ دی ہے ہرم یہ جانا علیہ کے ساتھ اتنی ریائت کیوں ہے مینہ کماری اور میں دور کی سوتن تھی کسی حساب سے جانا علیہ میرے دور کے دیور ہوئے دور کے دیور سوہانے دور کے دیور سوہانے اسلام علیکم بٹھ کے حال لیں میں ٹھیک ہو مادر پا جی میں تانا پچانے ہیں نہیں ایلی بری تے توسانے شوے چاہیاں مائی سیلف فواد رانہ پوٹھوہاری اوہ تو پوٹھوہاری رانے ہوتے ہیں میرا رانہ جانا لگا رہتا ہے ادھر ایکچولی بٹھ سب مسئلہ ہے کہ پانی بجلی لوڈ شیڈنگ تے رانہ کسے جگہ تے بھی پائے جا سکتے ہیں ہاں ہے بھی ہے وہاں دی کیمت پر جھوٹا ریسہ کھانے والے باتر میرے مو کی بات چھیلی ہمیں ڈریک مت کرو ہم یہاں آلیا جی اور حرون سے ملنے آئے ہیں اچھا بھائی مجھے بتائیں سیٹلائٹ فون نما انسان کو نا آپ کے ساتھ میں ہوں میں ہوں لٹل ماسٹر ساشے تنڈولکر ساشے تنڈولکر جی جی پاڑ کے تے شیمپو دے طورتے استعمال بھی کیتا جا سکتے ہیں گل لے وے کہ حرون صاحب تُو ساں کی تاک کہ اتنی خوشی ہوئی ہے اور خصوصی طورتے تو ایڈے گے ٹیبل لیں گا تے کافی سمارٹ لاغ رہے ہو اپنی ڈائیٹ دا خصوصی طورتے تیان رکھنا کہ درے ہولی ہولی سلیم الویلہ ہی نہ ہو جانا اسو لے چی بٹ ساب میں تُو ساں کی گل دساں پتا ہے میں چکر کیاں لائیا تُو ساں نے شوہج کیوں جس طرح رانہ فواد سینئر نے اپنی لیگ بنائی ہے لارک لندر اس طرح میں اپنی لیگ بنائی ہے گولی اندر چوہ جل اندر یہ کہاں کی کرکٹ ٹیم ہے لو جی بٹ جی اس گل تو ثابت ہویا کہ تُو ساں کرکٹ کو اتنے ہی جاندے ہو جتنا کپتان جگراف یہ کی جاندہ ہے میری جان ہے میری ذاتی لیگ ہے ٹی ایس ایل اِن بَطلی بھی کھول لائی بس میرا کومی ٹیم میں سیلیکشن ہو جے اس کے بعد بابر آزم کی خیر نہیں بابر آزم کا تو پتہ نہیں بس کرکٹ کی خیر نہیں مارے تنی وارکر وجنا تِن بانسور وجنا ہے لیکن کونفیدنس تو ایسا ہونا چاہیے کونفیدنس تو ایسا ہونا چاہیے یہ سرسفز بیوہ کون ہے آووالوسر بچے فری نہیں ہونا ہے ہرے رنگ دیئے اے دے اتے پیدل پھرنڈل بندے دا بلڈ پریشر تے شوگر کنٹرول رہن دیئے سمجھتا ہے آلیا جی تُسا نے پاکستان دے اور پاکستان تو بار بہن بہن وڈے کرکٹورز دا انٹرویو کیتا ہے جی میں چاہنا تُسا ماری ٹیم کو بھی پرموٹ کرو ٹھیک ہے لوکہ کی دس ہو کیونکہ جتنیاں قربانیاں فواد رانے نے دیتی ہیں نا ٹیم آس تے اس تو زیادہ تے میں دیتی ہیں جی کیا کس قسم کی قربانیاں دے ہیں آپ نے دیکھئے آلیا جی اگر میں چاند آتے میں ذاتی طور تے لون دے کٹ پیس دا پھٹا لاسکتا ہوں میں اپنی زندگی دی جمع پونجی ساری لائیے ٹرانس جینڈر سوپر لیگ نے اپر اچھا تو سنتا کو رانے فوادے نے تے رکھیا سی نا آقب جوید کی کوچ میں پھلا بیٹنگ دا کوچ کے ساں رکھے ہیں کیسا مہک ملک کی مہک ملک کی اور بولنگ دا کوچ پھلا کے ساں رکھے ہیں کیسا تارک ٹیڈی کی اور میں گراؤنڈ سے نہیں موت دکھوتے ہونے اور یہ بی بی انہوں کہن دی یہ کہ میرا بندہ دے موت دے موچ اور پیسے کما کے لیے آگا یہ لیگ بھی کیا نجب سیٹھی صاحب نے بنائی تھی نا 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 علماس سیٹھی نے آلیہ جی مجھے ایک بات بتائیں جی کیا رانہ فیملی کو کرکٹ میں وہی مقام حاصل ہے جو موسیقی میں پٹیارہ گھرانے یا شام چوراسی گھرانے کو ہے دونوں بہت معزز گھرانے ہیں موسیقی کے جن سے آپ نے ان کا تقابلی جائزہ لیا ہے لیکن مجھے ایک شکایت ہے ایک آرٹ لور کے طور پر کہ ان گھرانوں نے اپنے علم کو اپنے تک محدود رکھا ہے لیکن رانہ فیملی جو ہے وہ اس کو پھیلا رہی ہے آپ کو پتا ہے جس طرح وہ پلیئرز ڈیولپنٹ پروگرام کرتے ہیں ابھی لیڈیز کا انہوں نے ویمن کرکٹ پر شروع کیا ہے بچوں کا شروع کیا ہے تو بہت ہی زبردست کام کر رہے ہیں ہماری جتنی بھی یہ جو لیگز ہیں ہماری جو فرنچائز ہیں پی ایسل کی ان میں سب سے زیادہ کام جو ہے بنیادی طور پر کرکٹ کے فروغ کے لیے جس نے کیا ہے وہ لاہور کا لندر ہے آہ تو اس کا مطلب ہے کہ عاطف رانہ صاحب کو بڑے غلام علی صاحب کا خطاب مل سکتا ہے وہ سیریس ہو جائیں گے نہ ان سے مزاک کریں وہ آ جائیں گے یہاں پہ وہ گانے کے لیے اور بڑے غلام علی خان کو ریپلکہ بنے کے لیے تو کیا رانہ فیملی میں آپ رہزیہ سلطانہ ہیں یا جھانسی کی رانی؟ نہیں میں تو بہت ایک معمولی سی خاتون ہوں جنرلسٹ ہوں اور فیملی میں ظاہر ہے میں ان کی بھابی ہوں تو اس کی وجہ سے پیار محبت ہم بہت کلوز ہیں آپس میں ہم بہت خواتین جو سن رہی ہیں اس وقت ان کو شاید یہ بات عجیب لگے لیکن میرا خیال ہے جتنا اچھا میرا سسرال ہے شاید ہی کوئی عورت نہیں خوش نصیب ہو جتنی میں ہوں اور ایک ان کا سسرال تھا اہتے کہنے کہ میرے تو تویز کر دی اسی میری ساس پرانے زخموں کو مت پورے دو بٹ جھانسی کی رانی کو کیریئر کا پہلا جھانسہ ہم نے دیا تھا لیکن ہم کو اپنی غلطی کا فوراں احساس ہو گیا تھا جھانسی کی رانی کے روبرو ہم نے جا کر یہی کہا جھانسوں کی غستاخیاں ماسو ہوں ان اے تیدی بیوی دو ہی جا رہے تھا بزارچی ریڈی ہیں جو مو مار رہے تھا پچھو ایک بندہ کہندہ جا رہے سی بھینسوں کی غستاخیاں ماسو جواندین حضرات کئی وجہ جائے گئے چھوٹی سی بھینسوں کے پاس میں بریک کے بعد ابھی آگئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں سوپر ایک مصرا ادھورا ہے میرے کاغذ پر چت پہ آجاؤ میرا شیر مکمل کر اور ایک سیل فی میرے واتس ایپ پہ سند کر دو ویلکم بیک خواتین و حضرات آپ دیکھ رہے ہیں سوپر حوار آگا ماجد اور سلیم البیلا کی جوڑی میں لکشمی کانت کور ہے اور پیارے لال کون ہے دیکھیں ان دونوں کی جوڑی میں لفظ پیارا اگر آپ نکال دیں دو میں لال ہے گی اچھا اگر آپ اس میں پیارے نکال دیں تو ماشاءاللہ جڑا پنو لال ہے اور ان دونوں میں میں یہ سمجھتا ہوں جو قولٹیز ہیں نا لکشمی کانت اور پیارے لال کی ایک اپنی جگہ ہے موسیقی میں لیکن بھارت میں بھی آج تک جیسے یہ بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں آج تک کوئی ایک بھی کمیڈین ایسا پیدا نہیں ہوا جیسے ہمارے پاس آرے با آلی جی کیا واسیم اکرم اور شوے بکتر بھی فلمبوائن تھے آف کورس بہت زیادہ اپنا ان کا اپنا گرینجر تھا اور واسیم اکرم تو مرا خیلی پاکستان نے اس سے بڑا بولر پیدا نہیں کیا بے شک نہیں کوئی شک نہیں ہے اور شوے بکتر جو ہیں ان کی سپید آپ کو پتا ہے دنیا میں فاسٹس بول انہوں نے کی لیکن انفرچنیٹلی جتنا ان میں پوٹنشل تھا اس کو اس رہا انہوں نے یوز نہیں کیا کچھ ان کی انجریز بھی بہت زیادہ رہیں اور لیکن دونوں آج تک لوگ پاگل ہیں ان کے پیچھے آپ کہاں ہیں آپ لوگ یہاں سے نکلیں جا کے دیکھیں کرکٹ میں بہت فالنگ ہے شوے بکتر وہ بھی چھوٹے چھوٹے کپتان تھے آلیا جی جیسے کرکٹر پر مات فکسنگ اور سپوٹ فکسنگ کا الزام لگتا ہے کومنٹیٹر پر بھی الزام لگتا ہے ایکچولی الزام کی بات تو نہیں ابھی وصوق سے کہی جا سکتی لیکن آپ یقین کریں گے کہ جو براڈکاسٹرز ہیں جو کیمرامین ہیں وہ ان پر بھی چیک رکھا جاتا ہے بکاوز وہ پچ کی کنڈیشن آپ کو پہلے بتا سکتے ہیں کیونکہ وہ سب ایک جگہ پہ ہوتے ہیں تو وہ یہ بتا سکتے ہیں کونسا پلیئر کھیل رہا ہے کونسا وام اپ ہو رہا ہے کونسا نہیں تو وہ بھی خبریں دے سکتے ہیں ان کو جو مات فکسنگ وغیرہ کرتے ہیں نہیں نہیں یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے لیکن لالا عمرناہ جو بہت بڑے کرکٹر اور کومنٹیٹر بھی تھے جڑا مرضی سینچری کر لے جڑا مرضی چکے مار لے انہوں نظر اپنا پتر ہی آندھا سی مہندر عمرنات جی اور ان کا جملہ ہوتا تھا وہ ساری باتیں کرکے تعریف اپنے بیٹے کی بہت زیادہ کرتا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے ایک کڑائی میرے پتر نے بنائیں گی کئی بار یہ نہیں بھی ہندا سی کہہ جاندہ سی تو آڑا بیٹا کھیڑ ہی نہیں رہا ابھی یہاں کیونکہ بات ہو رہی تھی اس حوالے سے کہ جو کمنٹیٹرز ہوتے ہیں وہ ہی پارٹی بدل لیتے ہیں یا کیا کرتے ہیں یا کیا نہیں کرتے اسی طرح ہمارے صحافی حضرات کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے یہ ساری بات ہیں تو ایک شیر ہے کہ اگر یہ تم نہیں بکتے تو کون بکتا ہے اگر یہ تم نہیں بکتے تو کون بکتا ہے اگر یہ تم نہیں لکھتے تو کون لکھتا ہے دیکھتا ہوں جو دار سے تو شاہ کے پہلو میں اگر یہ تم نہیں دکھتے تو کون لکھتا ہے ہارو صاحب آپ کو شاعری سے بہت رغبت ہے مجھے بتائیں ننگے پاؤں چھت پہ آنے والی ہمسائی پہ کون سا شعر سناتے تھے میرا خیال اس کے لیے بہترین شعر یہ ہو سکتا ہے کہ رات لہرا کے چلی ہے اسے آنچل کر دو تو مجھے شام کا جلتا ہوا جنگل کر دو ایک مصرہ ادھورہ ہے میرے کاغذ پر چھت پہ آجاؤ میرا شیر مکمل کر اور ایک سیلفی میرے واتس اپ پہ سینڈ کر دو اچھا حرون اب مجھے شاعری کی رو میں بتاؤ کہ لف لیٹر اور سائفر میں کیا فرق ہوتا ہے آپ کا میک اپ دیکھ کے میرا رو نہیں کر دا جواب دے تھوڑا جا رو حفظہ پہ آو تاکہ نہیں تھوڑی جی رو باہر آئے تو مینا رو لان اپنا حرون پاپا مارا ایک نیجی مسئلہ پہ چلنا ہے ذرا اسے متعلق میکی ذرا تھوڑا گائٹ کرو میں نے آپ کو دواخہ نہ بتا دیا تھا میں تو سنگی آخیا کہ میں نو بیٹھے بیٹھے چکر آ رہے ہیں نیجی مسئلہ سنو تے سہی نا تُسا صرف ہے دسو کے ظالم محبوب کی قدمج سٹھ اناستے کیڑا شیر سنانا پیسی وفا کی دھوب کو ترسیگ آدمی کا وجود اداوتوں کے شجر کو گھنا بھی ہونا ہے تیری وفا کے قصیدے تو لکھ رہا ہوں مگر میں جانتا ہوں تجھے بے وفا بھی ہونا ہے جسے ہم ظالم محبوب کہتے ہیں اصل میں وہ نیوٹرل محبوب ہوتا ہے ایسے آپس دی گالے محبت تو کافی نا آشنا لگی ہے نسرہ تارہ اصل اچھ جڑا محبوب ہے نا حرون پاپے او نیوٹرل لین ہوندہ محبوب ہوندہ یو اچھ جڑا ڈنڈی مارے تے ایدر ادر ویخ کے مشوق تے سرچ ڈنڈا مارے ویسے تیری اس گالتو نا صاحب پتہ لگیا کہ فیض صاحب نے تیرے بارج لکھیا سی جھتی میری جاندی ہے پاڑی ہے دنال تے پولا میرا جاندہ ہے دوگرے دنال ایک منٹ جی ایک منٹ شو تے ہوندہ ہی رہی سی گل سنو جی اے فیض پاپے نے کڑے دیارے فرمایا سی جس محفل میں میڈم نور جان کو فیض صاحب نے وہ نظم دی تھی مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ ہاں جی ہون کو گل کیتی میں توڑ دیاں گی تیری ٹانگ آٹی آواز کٹ کٹ کے آری زیرا مایک چگال کرو موبائل نہ مہنگا لیں میں انہوں سے مسئبہ چپائیں کبھی صرف شاعروں کی دعوت بھی کی ہے اور وہاں سے کبھی آوڈیو یا ویڈیو لیک ہوئی ہے ایک مرتبہ جی ایک شاعر نے میری دعوت کر دی تھی اور جب میں کچھ کھانا لینے لگتا تھا تو وہ ایک دم اپنا کلام شروع کر دی تھی میں پھر رک جاتا تھا اور وہ جب تک کھانا بالکل تھنڈا نہیں ہو گیا تب تک ان کا دیوان ختم نہیں ہوا اور پھر میں نے کھانا شروع کر دیا تو جو اگلی نظم انہوں نے سنائی وہ سٹارٹ ہی یہاں سے ہوتی تھی وہ کہتے ہیں جی سیاست کے بارے میں میں نے کہا جی سنائیں تو کہنے لگے کھائی جا رہے ہیں کھائی جا رہے ہیں کھائی جا رہے ہیں کھائی جا رہے ہیں بار بار سالڈ پائی اور آپ نے جاتا ہوئے کہ کہنا تھا مشارہ تھنڈا تھا آپ دونوں کی فلم پر بڑی گہری نگاہ ہے ابھی حالی میں The Legend of Mawla Judge جواہی ہے اس کے بارے میں آپ لوگ کے کیا اپنینز ہیں میرا خیال ہے کہ ہماری پاکستان کی فلم انڈسٹری میں کے قدم اضافہ ہوا اس فلم سے کیونکہ دو پروڈکشن کا لیول ہے وہ بالکل ہالی ووڈ سے بھی کم نہیں ہے پندرہ سال میں دو فلمیں ڈیلیور کرنا آپ کو لگتا ہے یا ایسے ڈائریکٹر یہ ایوریج فیزبل ہے کی نہیں میرا یہ خیال ہے کہ دو طرح کے لوگ دنیا میں ہوتے ہیں ایک کانٹیٹی پہ بلیف کرتے ہیں اور ایک کالٹی پہ اور بھلال ایس ون اف دوز پیپل کہ جو کالٹی پہ بلیف کرتے ہیں کہ آپ کالٹی اچھی دیں چاہے آپ کام کام کریں آلیہ جی دونوں ورلڈ کپ سر پہ کھڑے ہیں مجھے بتائیں اس پورے ورلڈ کپ میں آپ پاکستان کی ٹیم کو کہاں دیکھتی ہیں سیمی فائنل میں تو دیفینٹل پہنچیں گے دعا کرنی تے پوری کرو فائنل بھی جیتاں گے اور اگر بابر آزم ورلڈ کا پاکستان لے کے آگے تو کیا ایک نئی پولٹیکل پارٹی بننے والی ہے حارون صاحب میرا خیال ہے کہ جو پارٹیز پہلے بنی ہوئی ہیں انہی میں اگر یہ لوگ چلے جائیں کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو پولٹیکس میں آنا چاہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آئیکنز ان کو دیکھ کے لوگ جو ہیں وہ انسپائر ہو ان کو لڑنا آتا ہے انہیں کوشش کرنا آتی ہے بجائے اور طریقوں سے آنے کے جیسے ہم جانتے ہیں ہمارے پولٹیشنز جتنے بھی آئے ہیں پچھلی چار پانچ دہائیوں میں وہ کس طرف سے ہو کر آئے ہیں اچھلو کم از کم حسا آنا لے آجان کامل آکران حسا آئی دے جاننا ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں سوپر اکھے لڑی بدوبتی موقع ملے کدی کدی بڑی کھچکے شیم ماری ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں سوپر حروم صاحب نیوکلیر ایسٹس کے معاملے میں سب سے کیرلس بولک امریکہ ہے ہستے بستے شہروں کے اوپر ایٹم بم گرائے ہوئے ہیں اور ابھی حالی میں جو بائیڈن صاحب کے پاس اتنی اورڈیسٹی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان سب سے خطرناک نیوکلیر ملک ہے دیکھیں مجھے یہ لگتا ہے کہ اب عمر کا انہوں پر بہت زیادہ اثر ہو گیا ہے وہ کچھ سٹھیانے والی کیفیت میں ہیں شاید ان کی میمری آپ دیکھیں چنوبل کا واقعہ پاکستان میں نہیں ہوا انڈیا میں بھی اس قسم کا واقعہ ہو چکا ہے انڈیا کا ایک میزائل بھی چل کے یہاں آ چکا ہے کچھ عرصہ پہلے حالی تو تو راستہ بھول گیا تھا اور اس کے بعد امریکہ نے جب جپین کے اوپر حملے کیے اور وہاں پہ ایٹم بم گرائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ وہ وقت تھا کہ جب پوری دنیا کو ان سے ان کا ایٹمی جو پروگرام ہے وہ چھین لینا چاہیے تھا کہ اتنی غیر ذمہ داری پھر نورتھ کوریا ہے بہت سے ایسے وہ مالک ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان تو بہت ذمہ دار ریاست ہے تو سی گل کی تھی کر رہے جو بائیڈن دی بڑا مریض دے ہاتھ ورگا مو ہے دفعہ کرو سکتا ہے بھائی منافق ہے ملتان دے ہاں پا کھائی جاندہ دے بام بھدے خلاب ہو لی جا رہے بزرگی جو بچارہ کورٹ شوڑ پاک ہے جو دے مائک دے کے کھلوندہ ہیں جی لگتا ہے میں ناتی توتی بلی کھلوتی ہے دے تمیز نہیں آنو تیرے باجرے جی راکھی دے خاؤنو بھائیڈن کی بات مت کرو اس کاموں ایسے ہیں جیسے بارہ نمبر جاؤگر ہوتا ہے سلطنت اللہ دے جوتیاں اللہ اچھا آپ کو آج مل کے مجھے ساس ہوا ہے بارہ نمبر سے بڑا بھی ہوتا ہے اچھا انہوں نے جوتیاں دے انہوں جوتیاں اللہ ڈبا آندا تو اگر عمران خان کی بائیو پیک رہام خان ڈائرٹ کریں تو کیا وہ ریلیز ہوگی یا لیک ہوگی میرا خیال ہے وہ پوسٹر تلکھنا پیسی صرف بالکوں کے لئے دم 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 چھکے کھائے تھے بڑے بلے باز سے پیسے پکڑے تھے میں نے سٹے باز سے میرا خیال ہے ہو گیا کل خیال دیکھ لے آ کے پروانے میری کانسی ہے ملزل آلو یاراج پھر ممی آگئی ہے فکر مت کرو پاپا بھی آئے گا بھائی کس کی ممی ہو میں ایک آر رونڈر ممی ہو بڑی مشکل سے ٹیم میں جگہ ملی تھی لیکن میں نے کلونی میں جگہ لینے کے لیے میچ فکس کر دیا اچھا پہلی چوری تھی پہلے اپھا پہلی فکنس چی پکڑا گیا اوہو فکسنگ نہیں فکسنگ میری اتنی تھو تھو لانت ہوئی اور میں مر گیا اور مر کے میں امر ہو گیا ایک منٹ تم زہر پی کے تو نہیں مرے نہیں زہر پینے سے میرے جسمیں انرجی پیدا ہو گئی پھر آپنا چٹ کے مرے آئے اور میں نے راوی میں چھلانگ لگا دی اوہ اچھا تو تم پر راوی میں ڈوب کے مر گئے نہیں اگر پانی ہوتا راوی میں تو واقعی میں ڈوب کے مر جاتی راوی میں تو پانی نہیں تھا لیکن میرے چھلانگ لگانے سے میرے گتے گوڑے ٹوٹ گئے ارے اور میں تکلیف میں یہی گادہ رہا جے تھوک دی راوی لنگ جاوے آیا تی پن بازی بن جاوے میں بیڑیاں ہزار توڑنا میں پانی مچوں سان چوڑنا جے تھوک دی راوی لنگ جاوے اچھا بات سب بھیگا تے آل راؤنڈر ہے لیکن شاگرد تافو فیملی دے تو انہوں پتہ مر کے جدو عمر ہویا ہے سارے مردے انہوں کین لگ پہ خلیل و ریمان عمر اچھا بات سب بھیگا تے آل راؤنڈر ہے کیوں آل راؤنڈر ہے آلی جی آپ کے خیال میں اس ورل کپ میں ہوت فیورٹ ٹیمز کون کونسی ہیں انڈرسٹوڈ ہے انگلینڈ آسٹریلیا انڈیا پاکستان جہاں ٹیموں کی بات کریں آپ دونوں نے ابھی ایک فلم ٹیم میں آئی ہے ذرا اس کے بارے میں تو بتائیں یہ کیسے ہوا فلم چونکہ میں فلم کے بہت جو بڑے بڑے ڈائریکٹرز ہمارے گزرے ہیں ان کو مجھے عزاز حاصل لے کے میں نے ان کے ساتھ کام کیا دادا نظر اسلام کے ساتھ کیا آصف رضا میر صاحب کے والے تھے رضا میر انکر بہت مشہور ڈائریکٹر اور کیمرامین تھے ان کی آخری فلم تھی انہونی اس میں بھی میں نے ان کو اسسٹ کیا پھر نور بھائی کو قسم اور سرگم فلم میں اسسٹ کیا بہت سارے اور ڈائریکٹرز کو بھی میں نے اسسٹ کیا تو بہت عرصے سے یہ خواب چل رہا تھا کہ ہم نے فلم بنانی ہے تو پھر یہ دو خواب دیکھنے والے ملے تو بس اس پہ کام شروع ہو گیا یہ فلم کا کیڑا کہا سے آگیا اور یہ بہت بہت بڑے کیڑے ہیں یہ فلم چھو پھر گلہ نہ کرو ایک باری سپریے کر لو میں تک ہاتھا ہے انہوں بہت زیادہ فلم دا کیڑا میں نے دار دینا دے کول ہی نہیں جان دے ہرون صاحب دے کول آجا فلم بنا لندے نے اسے تارا دل تو کرتا آپ کو کسی آرے پہ لے جاؤں میں نے دیڑھ سارے کے آرے آرے دل کے سہارے آرے کسی آرے تو ضرور لے جانا ایک مسکال کرو آرے بزار آجے گی انہیں پھر میں نو آرے لال ہے دیکھیں پیشن تھا میرا کہ میں فلم ضرور بناوں گا جو بیسٹ میڈیم ہے میڈیا کے اندر مجھے لگتا ہے وہ فلم کی تو ہم ابھی سکرپٹس پہ جن پہ کام کر رہے ہیں اور ابھی کاسٹنگ پہ کام ہو رہا ہے وہ ایک بہت ہی شاندار فلم ہے جس میں کومیڈی بھی ہے آرے جس میں سسپنس بہت کچھ ہے لیکن اس سب میں آپ کا رول کیا ہے جی میں فلم لکھ بھی رہا ہوں سانگز بھی میں لکھ رہا ہوں اور تمام پرڈکشن جو ہے اور ڈیریکشن جو ہے وہ آلیہ جی دیکھ رہی ہیں کیا بات اور میرا کانٹینٹ کی حد تک جو ہے وہ میری طرف سے آئے 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 آئ ہماری ایک ٹیڈیشن ہوتی ہے جو آج برقرار ہے باری بری مزل یہ اجدہ ہائے 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 لیپ دوبتی موقع ملے گت گھری تلفان دی چھاکران دیکھ پہر آوے تلفان دی چھاکران میڑے زہر آوے منل جہار تمہیں پھر نہ ستا دے